بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر ناظرین اگرامی الحمدللہ ہمارے آٹھ پاروں کی سمری مکمل ہو چکی ہے اور آج ہم شروع کریں گے پارہ نمبر نو کی سمری پارہ نمبر نو میں کچھ حصہ سورت العراف کا ہے جو کہ آٹھ میں پارے میں شروع ہوئی تھی اور پارہ نمبر نو میں کچھ حصہ سورت الانفعال کا ہے آٹھ میں پارے کے آخر میں حضرت شویب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا اس قصے کا بقیہ اسے نمبر پارے کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے جب حضرت شویب علیہ السلام نے اپنے قوم کی برائیوں اور فتنہ فساد پر روک ٹوک کی تو ان کے متقبر سرداروں نے دمکی دی اے شویب ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ امان لہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا پھر دوسری سورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ آپ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا باقی جو کچھ کرنا ہے کر لو ہم اللہ پر توقل اور بھروسہ رکھتے ہیں ان مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی قوموں کے بارے میں ہماری سنت اور ہمارا دستور یہ رہا ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تنگی اور تکلیف میں بھی مبتلا کرتے ہیں کہ شاید وہ ہماری طرف رجوع کریں لیکن جب وہ نرمی یا سختی کسی بھی طریقے سے نہیں سمجھتے تو ہم انہیں اچانک اپنے عذاب کی کرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں خبر ہی نہیں ہوتی پھر ان قصوں کے آخر میں گویا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ انکار اور استقبار پر غمگین نہ ہونے کی تسلی دیتے ہو فرمایا گیا ہے کہ یہ بستیاں ہیں جن کے کچھ احوال ہم آپ کو سناتے ہیں ان کے پاس ان کے رسولوں کی واضح نشانیاں لے کر آئے پھر ایسا نہ ہوا کہ اس بات پر ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے وہ چھے انبیاء جن کے قصے صورت العراف میں بیان کیے گئے ہیں ان میں ایسے تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے اس لئے کہ ان کی قوم کی جہالت اقوام عالم کی جہالت سے بڑھ کر تھی اور آپ کی قوم آپ کی مخاطب قوم میں ایسا فرد بھی تھا جو خدای کا دعویدار تھا آپ کو جو موجزات عطا کیے گئے وہ بھی صاحب کا انبیاء کے موجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے خاص طور پر عصا اور ید بیضا یہ دو ایسے موجزے تھے جن کا انکار کرنے کے لئے دل کی اندوں کو بھی خاص تعصب اور زد اور اناد سے کام لینا پڑا ہوگا فیرون اور اس کے قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا وہ اور ان پر ظلم ستم کے نینے طریقے آزماتے رہتے تھے بنی اسرائیل اس زمانے میں مصر آئے تھے جب ان کی شہر اور گاؤں میں شدید قہد کی لپیٹ میں آگئے تھے پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زیر سایہ یہیں آباد ہو گئے اور ان کی نسل میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا یہاں تک کہ ان کا شمار مصر کی دوسری بڑی قوم میں ہونے لگا پھر مختلف فرونوں نے اپنے اپنے دور میں انہیں ظلم ستم کا نشانہ برانا شروع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کی اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے اس لئے آپ نے فرون سے مطالبہ کیا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بیج دو آیت نمبر 105 جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں تو فرون نے مزاق کے طور پر کہا اچھا اگر واقعی تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ آپ نے اپنی لاتھی زمین پر ڈال دی اور دیکھتے ہی دیکھ کہ ایک خوفناک اسدے کی شکل اختیار کر گئی پھر آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا اس سے ایسا نور نکلا جس سے ارض و سما کے درمیان چکا چوند ہو گئی بعض تفسیروں مثلاً طبری اور ابن کسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب فرون نے لاتھی کو سام بنتے ہوئے دیکھا تو در کے مارے تقس سے چھانگ لگا دی اور باگ کھڑا ہوا پھر اسے یہ دھر لاحق ہو گیا کہ کہیں لوگ حضرت مسلح اسلام پر ایمان نہ لیں اس لئے اس نے اپنے مشیرہ نے خاص سے کہا کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے اس ملک پر قبضہ جمانا چاہتا ہے لہذا تم مجھے مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا ہمارے ملک میں بڑے بڑے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو جمع کر لیا جائے تاکہ وہ ایک مجمع عام کے سامنے موسیٰ کو شکست فاش دے دیں چنانچہ یہی کیا گیا ایک مخصوص میدان اور متعین دن کیے ہوئے میں مصر کے ہزاروں لوگ جمع ہوئے ساہروں کے جادو کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا موجزہ دکھایا تو ساہر ساہران مصر بے اختار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا ان کے قبول ایمان نے فیرون کو سیخ پا کر دیا اور وہ گالم گلوچ اور دھمکیوں پر اترائے لیکن ان نو مسلموں کے دل کی گہرائی میں ایمان کی جڑت چند لمحوں میں اس قدر پیوست ہو گئی تھی کہ فیرون کی دھمکیوں ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا نہ کر سکے فیرون اور اس کے قوم کی جانب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں مسلسل تکبر سرکشی انکار اور ذل مسلم کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے انہیں یکے بعد دریر مختلف عذابوں اور آزمائشوں میں مبتلا کر دیا پہلا عذاب اللہ نے ایسا طوفان بیجا جس سے سرسبت کھیتیاں تباہ ہو گئی دوسرا عذاب ٹڑیوں کی فوج آئی جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے تیسرا عذاب اس قدر چڑیال پیدا ہو گیا کہ انہوں نے جمع شدہ گلے کو ناقابل استعمال کر دیا پھر چوتھا عذاب مینڈگوں کی کسرت ہو گئی بات کرنے کے لئے موں کھولتے تو موں کی طرف چھلانگ لگا دیتے پانچمہ عذاب ان کی نیروں کون اور مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا جب بھی کوئی عذاب آتا تو وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آہزاری اور عہدو اقرار کرتے کہ اگر اللہ نے اس عذاب سے نجات دے دی تو ہم ایمان لے آئیں گے لیکن جب عذاب تل جاتا تو وہی کچھ لوگ کچھ کرنے لگتے جو پہلے کر رہے تھے پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالی نے اسرائیل کو فرانوں کے عذاب سے نجات دے دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریخی میں مصر سے لے کر نکل گئے آزادی نصیب ہوئی تو دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی اللہ تعالی نے اپنے نبی کو کوہ تور پر بھلایا وہاں آپ نے چالیس روزے رکھے پھر آپ کو باری طالع سے ہم کلامی کا شرف بھی حاصل ہوا اور دستور زندگی کے طور پر تورات بھی عطا ہوئی آپ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں سامری کے بیدانے پسٹانے پر اسرائیلیوں نے بچھڑے کی عبادت شروع کر دی آپ واپس تشریف لائے تو آپ کو ان کی اس مشرکیانہ حرکت سے بے اپنا دکھ ہوا اسرائیلی عجیب قوم تھے قدم قدم پر پسل جاتے تھے وعدہ کرتے تھے اور بلا دیتے تھے احکام الہیہ کا مزاقڑ آتے تھے ان میں تعویر اور تحریف تک سے باز نہیں آتے تھے انہیں حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا مگر وہ سر اٹھا کر گسٹے ہو داخل ہوئے انہیں کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ کی عبادت شروع کچھ نہ کرو مگر وہ ہیلے بانے سے مشریق شکار کرنے لگے ان کے سروں پر کوہ تور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا مگر وہ اپنے وعدے کو نبانے میں ناکام رہے یہ تمام واقعہ سورة الہراح میں تفصیل سے مذکور ہیں جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہوا تو اسی کی مناسبت سے بارویں رکو میں بتایا گیا ہے کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کی تعمیل کا وعدہ لیا گیا تھا مگر اکثر انسانوں نے اس احد کو فرموش کر دیا اس کے بعد سورت کے اختام تک کہ جو اہم ازامین ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ بالعم بن باغرہ کا قصہ جسے علم و شرف عطا کیا گیا لیکن بدبخ نے اپنے علم کو دنیا کے چند سنگریزوں کے عوض فروخت کر دیا اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور احلی اخلاق کے بغیر خالی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں اس لئے عرب شاعر نے کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر تقوی کے بغیر علم میں کوئی شرف کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے عبلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بغیر علم کی کیا قدر ہے بغیر عمل کے علم کی کیا قدر ہوتی ہے کفار چوپائیوں کی طرح ہیں کیونکہ وہ اپنے دل اور دماغ آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں جو لوگ عقل اور دماغ کو دین کے لئے استعمال نہیں کرتے وہ دیوانے ہیں جو آیات الہیہ نہیں سنتے وہ بہرے ہیں اور جو انہیں نظر بصیرت سے نہیں دیکھتے وہ اندے ہیں اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں محلت دیتا چلا جاتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے آیت نمبر 172 محلت کے وقفے کی وجہ سے بساوقات انسان دھوکہ کھا جاتا ہے اور گناہوں پر مزید جری ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے بارے میں بھی یہ ذکر ہوا ہے کہ قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کریمان اختیار کرنے کا حکم دیا فرمایا آپ افو اختیار کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کر لیں اس مختصر آیت میں وہ آلہ اخلاق آ گئے ہیں جنہیں اختیار کرنے کی اسلام دعوت دیتا ہے اور ان برے اخلاق سے بچنے کی تلقین بھی آگئے جن سے بچنا ایک نیک انسان کے لئے ضروری ہے صورت العراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت سے بیان ہوئی تھی اور اس کا اختیار بھی قرآن کی تعظیم اور عدب احترام کے بیان پر ہوا ہے فرمایا گیا جب قرآن پڑا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے توجہ سے سنتا ہے اور اس کی آیات میں غورت دبر کرتا ہے تو اس کا دل متاثر ہوتا ہے جسم کے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسوں روا ہو جاتے ہیں یہاں صورت العراف مکمل ہوتی ہے اب صورت الانفال شروع کرتے ہیں صورت الانفال کا تعرف یہ ہے کہ صورت الانفال مدنی ہے اس میں پچترہ حیات ہیں اور دس رکو ہیں آیت نمبر ایک میں مال غنیمت کے حکم کا ذکر کیا گیا ہے دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں شرع اقام کے بیان کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے خاص طور پر جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع اس میں بہت نمائیا ہے یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد اور ابتداء تھا اس غزوہ میں اللہ کی نصرت کا دیکھتی آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا اور ایک چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے کئی گناہ بڑے لشکر کا ذلہ تامیز شکر سے دوچار کیا اس صورت کی ابتداء مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے مسلمانوں میں باہم اختلاف ہو گیا تھا اس کے بعد اس صورت میں سچے مومنوں کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں یعنی نمبر ایک اللہ کی خشیت نمبر دو تلاویت قرآن سے ایمان کی زیادتی نمبر تین رحمان پر توقل نمبر چار نماز کی حفاظت کرتے ہیں نمبر پانچ اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل ہے صورت انفال کے قابل ذکر خصوصی دیا ہے کہ اس میں اللہ تعالی مومنوں کو چھے بار یا ایو اللذین آمنو کے محبت آمیز الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے اصول بتاتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں پہلا خطاب آیت نمبر پندرہ میں جس میں فرمایا گیا اے ایمان والو جب تم میدان جنگ میں کافرن سے ٹکراو تو ان سے پیٹ مت پھیرو دوسرا خطاب آیت نمبر بیس میں ہے جس میں ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے سن کر اعراض نہ کرو تیسرا خطاب آیت نمبر تیس میں ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلیں جس میں تمہاری زندگی ہے چوتھا خطاب آیت نمبر بہتر میں ہے اے ایمان والو اللہ اور رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوچ کر خیانت نہ کرو پانچمہ خطاب آیت نمبر 29 میں ہے اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے چھتا خطاب آیت نمبر 46 میں ہے اور یہ آیت دس میں بارہ میں ہے اے ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اور صبر سے کام لو کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ان پر عمل پیرا ہو کر اور ان باتوں سے منع کیا گیا ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں ایسی جماعت کبھی شکست سے دوچار نہیں ہو سکتی جو دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہے جو اللہ اور رسول کے احکام کی اطاعت کرنے والی ہو جو ایسی دعوت پر لبیک کہنے والی ہو جس میں دلوں کی زندگی اور عزت و سعادت کا راز پوشیدہ ہو جو نہ دین میں خیانت کرتی ہو اور نہ دنیاوی حقوق کی ادائیگی میں خیانت کا ارتکاب کرتی ہو سب سے بڑھ کر کہ یہ کہ وہ خوف خدا اور تقویٰ کی صفت میں متصف ہو اور آخری بات یہ ہے کہ وہ گولہ باروت کی بارش میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہے اس کا کلمہ ایک ہو اس کی صفوں میں کامل اتحاد ہو وہ نفسیانی اور گروہی تنازات اور اختلافات میں مبتلا نہ ہو ذرا غور کیجئے جس جماعت میں یہ صفات پائی جائیں وہ کبھی شکست کھا سکتی ہے یقیناً وہ فتحی سے امکنار ہوگی اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے کیوں نہ ہو یہاں پارہ نمبر نو مکمل ہوتا ہے آخر میں ناظرین محترم آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹس کریں ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں آج بس اتنا ہی کل ملتے ہیں انشاءاللہ پارہ نمبر دس کی اسمبری کے ساتھ اس وقت تک اللہ حافظ